اگر سپنوں کو حقیقت میں پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیول ایک ہی راستہ ہے اس راستے کا نام ہے تیاغ کرنا تیاغ ہی منوشے کو شانتی اور منوشے کی بھٹکی ہوئی بدھی کو صحیح راستے پر لانے کا کام کرتا ہے اس لیے منوشے کو بھڑکانے والی چیزوں میں نہ پڑ کر اس کو اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے برے چیزوں کا تیاغ کرنا چاہیے یہی ایک راستہ انسان کو بہت آگے لے کر جاتا ہے اس کے پیچھے کا رہس سے ہم آج کے اس ویڈیو میں کہانیوں کے مادھیم سے جانیں گے پہلی کہانی سادھو کا بلیدان ہرے بھرے پہاڑوں کے بیچ بسے ایک شانتی پورن گاؤں میں ایلڈر جن نام کا ایک شردھے بھکشو رہتا تھا وہ اپنی بدھیمتہ، دیالوتہ اور دوسروں کی سیوہ کے پرتی اٹوٹ سمرپن کے لیے دور دور تک جانے جاتے تھے بزرگ جن اپنے دن شانت مندر میں دھیان کرنے گرامینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان سے سلاح لینے والوں کو مارک درشن دینے میں بتاتے تھے ایک دربھاگ یپون دن پورے گاؤں میں بھیانک سوکھے کی خبر پھیل گئی جس نے آس پاس کی کرشی بھومی کو تباہ کر دیا ہے فصلیں سوکھ گئیں پشودھن کمزور ہو گیا اور گرامینوں کو اکال کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیشہ دیالو اور چنتت رہنے والے بزرگ جن جانتے تھے کہ انہیں اس سنکٹ سے نپٹنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے کاروائی کرنی ہوگی بینہ کسی ہچکی چاہٹ کے ایلڈر جن نے ایک نسوارتھ نرنے لیا جو ان کے سویم کے جیون اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے جیون کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا انہوں نے گھوشنا کی کہ وہے اس پویتر پروت شکھر کی خطرناک یاترہ کریں گے جہاں جیون کا رہ سمائے فووار استحت ہے کمدنتی تھی کہ جیون کے جھرنے کے پانی میں بھومی پر آشیرواد اور نوینی کرن لانے کی شکتی تھی ایلڈر جن کی اُدھ گھوشنا سے گرامین آشچرے چکت اور چنتت دونوں تھے پویتر پروت شکھر تک کی یاترہ جوکھم بھری تھی کھڑی چٹانوں جنگلی جانوروں اور اپرتیاشت موسم سے بھری ہوئی تھی کئی لوگوں نے بھکشو کو ایسی خطرناک خوج پر جانے سے روکنے کی کوشش کی لیکن ایلڈر جن اپنے سنکلپ پر دھرڑ رہے ونمر مسکان کے ساتھ بزرگ جن نے گرامینوں کو آشوست کیا کہ وہ ان کے سمودائے میں آشا اور سمردھی واپس لانے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کو تیار ہے انہوں نے ایک سادھارن وستر پہنا بہت کم سامان پیک کیا اور اپنے دل میں اٹوٹ وشواس کے ساتھ اپنی یاترہ پر نکل پڑے جیسے جیسے ایلڈر جن گھنے جنگلوں سے گزرے اُفنتی ندیوں کو پار کیا اور بھیشن توفانوں کا سامنا کیا دن ہفتوں میں بدل گئے اور سپتاہ مہینوں میں بدل گئے راستے میں انہیں ایسی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کی شاریرک سہن شکتی اور آدھیاتمک شکتی کی پریقشا لی پھر بھی ہر پریقشن اور سنکٹ کے دوران ایلڈر جن اپنے مشن میں درڑ رہے ان کا دماغ اپنے لوگوں کی بھلائی پر کیندریت تھا انتطا ایک لمبی اور کٹھن یاترہ کے بعد ایلڈر جن پویتر پروت شکھر پر پہنچے فہ جیون کے جھرنے کے جھل ملاتے پانی کے سامنے وسمعے میں کھڑا تھا اور اپنی رگوں میں اُرجا اور اُدیشش کی لہر محسوس کر رہا تھا اپنے ہوتھوں پر کرتجتہ کی پرارتھنا کے ساتھ بزرگ جن نے ایک سادھارن لوکی کو دھنے پانی سے بھر دیا اور گانو کی اور واپس جانا شروع کر دیا واپسی کی یاترہ پہلی یاترہ سے کم خطرناک نہیں تھی لیکن ایلڈر جن کا دھرڑ سنکلپ اور کرتویے کی بھاونہ کبھی کم نہیں ہوئی وہ تھکان اور نراشہ کے باوجود آگے بڑھتے رہے ان کے ایک اماتر وچار اپنے پریے سمودائے کے لیے جیون کے جھرنے کا انمول اپہار لانے پر کیندرت تھے جیسے ہی بزرگ جن انتتہ گاؤں پہنچے گرامینوں نے ہرشو اللاس اور اشرو پورت آلنگن کے ساتھ ان کا سواگت کیا ان کی ویرتا پورن یاترہ کی خبر پھیل گئی تھی اور ہر کوئی اس چمتکار کو دیکھنے کے لیے کیندریے چوراہے پر اکٹھا ہوا تھا جسے ایلڈر جن اپنے ساتھ واپس لائے تھے ستھر ہاتھ سے ایلڈر جن نے جیون کے پھووارے سے سوکھی دھرتی پر پانی ڈالا جیسے ہی ترل نے زمین کو چھوا آشا اور اپچار کے شبد بولے اور دیکھو گرامینوں کی آنکھوں کے سامنے اجاڑ بھومی پھر سے جیونت ہونے لگی پھول کھلے فصلیں لہلہا اٹھیں اور جو کھیت کبھی بنجر تھے وہ پرچورتہ کے جیونت نخلستان میں بدل گئے ایلڈر جن کے بلیدان کی گہرائی اور ان کے نسوارتھ کاریا کی شکتی کو محسوس کرتے ہوئے گرامینوں نے وسمے اور شردھا سے دیکھا انہوں نے کرتجھتا پوروک اپنا سر جھکا لیا ان کے حردے اس بھکشو کے پرتی پرشنسہ اور سممان سے بھر گئے جنہوں نے انہیں نراشہ سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ جوکھم میں ڈال دیا تھا اس کے بعد کے دنوں میں ایلڈر جن نے تیاغ اور کرونا کی سچی بھاونا کا پرتیق بن کر ونمرتہ اور انگرہ کے ساتھ اپنے سمودائے کی سیوہ کرنا جاری رکھا گاؤں وہ ایک بار پھر سمردھ ہوا اور بھکشو کی جیون کے پھووارے کی یاترہ کی سمرتی آنے والی پیڑھیوں کے لیے آشا اور پریرنہ کا پرتیق بن گئی اور اسی لیے بڑے ہت کے لیے سب کچھ بلیدان کرنے والے بھکشو ایلڈرزن کی کتھا گرامینوں کے دلوں میں جیویت رہی جو انہیں نسوارتھ پریم کی ستھائی شکتی اور ایک ویقتی کے دوسروں کے پرتی اٹوٹ سمرپن کے پریورتنکاری پربھاو کی یاد دلاتی ہے تو درشکوں اب چلیے ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوسری کہانی ہرے بھرے جنگلوں اور بہتی ندیوں سے گھرے ایک خوبصورت گاؤں کے مدھی میں ماسٹر لیاںگ نام کا ایک ونمر بھکشو رہتا تھا ماسٹر لیاںگ اپنی بدھیمتہ دیالوتا اور نسوارتھتا کی شکتی میں اٹوٹ وشواس کے لیے دور دور تک جانے جاتے تھے انہوں نے اپنے دن دھیان کرنے گرامینوں کو مولیوان جیون کے سبق سکھانے اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے میں بٹائے ایک دن گاؤں میں بھائیانک سوکھا پڑا جس سے فصلیں سوکھ گئیں اور لوگ بھوکے مرنے لگے گرامین ہتاش تھے انشچت تھے کی بھوجن اور پانی کے بناوے کیسے جیویت رہیں گے ماسٹر لیاںگ کو پتا تھا کی گاؤں کو کچھ آپ داؤں سے بچانے کے لیے بلیدان دینا ہوگا بینا کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے گاؤں کے لیے پانی لانے کے لیے ایٹرنل سپرنگز کے رہس سمی پروت کی خطرناک یاترہ شروع کرنے کی پیشکش کی ماسٹر لیاںگ کی نسوارتھ پیشکش سے گاؤں والے دنگ رہ گئے انانت جھرنوں کے پروت کی یاترہ جوکھم بھری تھی جنگلی جانوروں وشواس اگھاتی چٹانوں اور اپرتیاشت موسم سے بھری ہوئی تھی کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ اس طرح کی یاترہ میں کوئی بھی جیویت نہیں بچ سکتا ماسٹر لیاںگ جیسے وردھ بھکشو کو تو چھوڑ ہی دیں لیکن بھکشو اپنے سنکلپ پر درڑ رہے انہیں وشواس تھا کہ ان کے بلیدان سے گاؤں میں آشا اور سمردھ واپس آئے گی اپنے اٹوٹ وشواس اور چاول کی ایک چھوٹی تھیلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے کر ماسٹر لیاںگ انانت سپرنگز کے پروت کی اپنی یاترہ پر نکل پڑے جب وہ گھنے جنگل میں غائب ہو گیا تو گرامین چپ چاپ دیکھتے رہے اس کی آکرتی دھند سے ڈھکے پہاڑوں میں لپت ہوتی جا رہی تھی دن ہفتوں میں بدل گئے اور گاؤں والوں کی امید ٹوٹنے لگی کچھ کا ماننا تھا کہ ماسٹر لیاںگ درگم جنگل میں مر گئے تھے جبکہ انیہ اس وشواس پر آڑے تھے کہ وہ بہت ضروری پانی کے ساتھ واپس آئیں گے جیسے جیسے دن بیٹھتے گئے سوخہ گہراتا گیا اور گرامین کمزور اور ادھک ہتاش ہوتے گئے جب ساری آشہ ختم ہو گئی تب ہی جنگل کی چھایا سے ایک رہ سمائی آکرتی اُبھری یہ ماسٹر لیاںگ تھے ان کا چہرہ تھکا ہوا اور تھکا ہوا تھا لیکن ان کی آتما اٹوٹ تھی اپنے ہاتھوں میں وہ انتھ جھرنوں کے پروت کے شدھتم پانی سے بھرا ایک چھوٹا لکڑی کا پیپا لے گیا ماسٹر لیاںگ کی واپسی کو ایک چھمتکار کے روپ میں مناتے ہوئے گرامینوں نے خوشی منائی انہوں نے پیپے سے پانی پیا جیون دینے والے پانی سے پنرجیوت اور ترو تازہ محسوس کیا حالانکہ ماسٹر لیاںگ نے سماروح میں بھاگ نہیں لیا وہ جانتا تھا کہ اس کا بلیدان ابھی پورا نہیں ہوا ہے اپنی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ماسٹر لیاںگ نے گرامینوں کو سمبودھت کیا میرے پیارے دوستوں جو پانی میں آپ کے لیے لائے ہوں وہ سورگ سے ایک اپہار ہے لیکن جیون کا سچا سروت آپ میں سے پرتیق کے بھیتر ہے یہ میرے مادھیم سے نہیں ہے بلیدان دیں لیکن آپ کی ایکتہ پریم اور کرونا کے مادھیم سے یہ گاؤں ایک بار پھر سمرد ہوگا گرامینوں نے ماسٹر لیاںگ کی باتوں کو دھیان سے سنا انہیں ان کی بدھیمتہ کی گہرائی اور ان کے بلیدان کی شکتی کا احساس ہوا انہوں نے ساتھ مل کر کام کرنے ایک دوسرے کا سمرتھن کرنے اور اس سبق کو کبھی نہیں بھولنے کی قسم کھائی جو بھکشو نے انہیں اپنے نسوارت کارے کے مادھیم سے سکھایا تھا اس دن سے گاؤں ایک بار پھر سے سمرد ہوگا اس کے کھیت فصلوں سے بھرپور تھے اس کی ندیاں مچھلیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے لوگ صدبھاؤ اور پریم میں ایک جھوٹ تھے ماسٹر لیاںگ نے اپنی بدھیمتہ اور دیالوتہ سے گرامینوں کا مارک درشن اور پریرنہ دینا جاری رکھا ان کا بلیدان ہمیشہ کے لیے ان کے دل اور دماغ میں انکت ہو گیا اور اس لیے ماسٹر لیاںگ کے بلیدان کی کہانی آنے والی پیڑھیوں تک جیویت رہے گی جو نسوارتھتا کرونا اور مانوھردے کی ادم میں بھاونا کی شکتی کا ایک کالاتیت انوسمارک ہے تو درشکوں چلیے اب ہمارے تیسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں تیسری کہانی بلیدان کی سیمفنی لندہرسٹ کے حلچل بھرے شہر میں الیکزینڈر نام کا ایک پرسدھ وائلن وادک رہتا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کا سنگیت جادو کے سمان تھا جو سننے کا سو بھاگی پانے والی ہر آتما کو منطر مگد کر دیتا تھا اپنی کلا کے پرتی الیکزینڈر کا جنون ادویتی یہ تھا اور اپنے کاشل کو نکھارنے کے پرتی ان کے سمرپن کی کوئی سیما نہیں تھی ایک در بھاگی پورن شام جب الیکزینڈر بھاوی لندہرسٹ سیمفنی ہال میں پردرشن کر رہا تھا فریڈرک نام کا ایک امیر ویعاپاری اوپستھت تھا الیکزینڈر کے وائلن سے نکلنے والی دھونوں سے منطر مگد ہو کر فریڈرک پردرشن کے بعد سنگیتکار کے پاس پہنچے فریڈرک نے کہا میں نے اپنے پورے جیون میں اتنا اتکرشت سنگیت کبھی نہیں سنا میں آپ کی پرتیبہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں الیکزینڈر اس تاریف پر شالینتہ سے مسکر آیا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی پرتیبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے خریدہ یا بیچا جا سکے اسے ورشوں کی کڑی محنت تیاغ اور اٹھوٹ سمرپن کے مادھیم سے وکست کیا گیا تھا الیکزینڈر نے اتر دیا آپ کے شبد دیالو ہیں لیکن سچی پرتیبہ بھی تر سے آتی ہے حالانکہ فریڈرک اس بات کا آدھی نہیں تھا کہ اس کی اچھا نسار کسی بھی چیز سے انکار کیا جائے اپنے لئے الیکزینڈر کا اپہار پانے کے لیے درڑ سنگل پت ہو کر اس نے ایک ایسا پرستاو رکھا جسے اسویکار کرنا اتنا آکرشک لگ رہا تھا فریڈرک نے پرستاو رکھا مجھے اپنی کلا سکھانے کے لیے میں تمہیں ایک اچھی رکم دوں گا آپ کے مارک درشن سے میں اپنے آپ میں ایک اتکرشت سنگیت کار بن سکا الیکزینڈر جھچک رہا تھا یہ جانتے ہوئے کہ فریڈرک کو پڑھانے کے لیے سمی اور اُرجا کے مہتوپورن نیویش کی آوشکتہ ہوگی لیکن جیسے ہی اس نے ویاپاری کی اتسک آنکھوں میں دیکھا اسے واسطوک جنون کی ایک چنگاری دکھائی دی جس نے اسے ایک سنگھرشرت سنگیت کار کے روپ میں اپنے شروعاتی دنوں کی یاد دلا دی آخر کار الیکزینڈر فریڈرک کو اپنے چھاتر کے روپ میں لینے کے لیے سہمت ہو گیا دونوں ویاکتیوں نے لینڈھرسٹ کے باہری علاقے میں ایک چھوٹے سے سٹوڈیو میں اپنا پارٹ شروع کیا جہاں الیکزینڈر نے اپنے نئے شش کے ساتھ سنگیت، صدھانت، تقنیق اور ویاکھیا کے بارے میں اپنا جھان ساجہ کیا کئی مہینوں تک فریڈرک نے لگن سے ابھیاس کیا وائلن کی جھٹلتاؤں میں مہارت حاصل کرنے میں بطائے گھنٹوں کے کارن اس کی انگلیاں دکھنے لگیں اور کٹھور ہو گئیں اپنے شروعاتی اناڑیپن کے باوجود الیکزینڈر کے وشے شد نمارک درشن میں دھیرے دھیرے ان میں صدھار ہوا ان کا کھیل ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ادھک پریشکرت ہوتا گیا ایک شام جب سورج کشتد سے نیچے ڈوب گیا اور رات کے آکاش میں تارے ٹمٹمانے لگے فریڈرک نے ایک گانا بجایا جسے سن کر الیکزینڈر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سنگید بھاوناوں سے بھرا ہوا تھا پرتی ایک سور بھاونا کی گہرائی سے گونج رہا تھا جسے فریڈرک نے پہلے کبھی حاصل نہیں کیا تھا تمہارے کھیل نے سچ مچ میری آتما کو چھو لیا ہے الیکزینڈر نے کہا اس کی آواز فس فساہت سے کچھ ہی اوپر تھی تمہارے پاس ایک اپہار ہے فریڈرک جسے نکارہ نہیں جا سکتا فریڈرک اس پرشنسہ سے گرو سے جھوم اٹھا اس کا ہردہ اوپلبدی کی بھاونا سے پھول اٹھا لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے گرو کی اور دیکھا ان کی اپنی سفلتا کا بوجھ ان پر پڑھنے لگا فریڈرک نے کہا الیکزینڈر میں سب کچھ تمہارا آرنی ہوں آپ کے مارک درشن اور سمرتھن کے بینا میں کبھی بھی وہ سنگیتکار نہیں بن پاتا جو میں آج ہوں الیکزینڈر اپنے چھاتر کو دیکھ کر گرم جوشی سے مسکر آیا اس کا دل ترپتی کی بھاونا سے بھر گیا جو ماتر گرو سے پرے تھا انہوں نے فریڈرک کی پرتیبھا کو نکھارنے کے لیے اپنے سمیہ اور اورجہ کے انگینت گھنٹے کا بلیدان دیا تھا اور اس یوہ کو پھلتے پھولتے دیکھنا کسی بھی دھن راش سے کہیں ادھک بڑا پورسکار تھا جیسے جیسے سال بیت تے گئے ایک پرتیبھا شالی وائلین وادک کے روپ میں فریڈرک کی پرتیشتھا دور دور تک بڑھتی گئی ان کے پردرشن نے نکٹ اور دور دور سے بھیڑ کھینچی پھر بھی اپنی سفلتہ کے باوجود وہ الیکزینڈر کے پرتی اپنا کرتجنتہ کا رن کبھی نہیں بھولا جس نے نسوارت روپ سے اس کے ساتھ اپنا اوپہار سانجھا کیا تھا اور اس لیے بلیدان کی سمفنی بجائی گئی پرتییک نوٹ مارک درشن، سمرپن اور سنگیت کے پریورتنکاری جادو کی ستھائی شکتی کا ایک پرمان ہے انت میں یہ دھن یا پرسدھی نہیں تھی جو واسطو میں مائنے رکھتی تھی بلکہ پریم اور ادارتہ کی وراثت تھی جو یوگوں تک گونجتی رہی جس نے شکشک اور چھاتر کو سوہارد اور سممان کے ایک شاشوت بندھن میں باندھ دیا تو درشکوں چلیے اب ہمارے چوتھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چوتھی کہانی پاونچککی کا بلیدان پہاڑیوں اور ہرے بھرے جنگلوں کے بیچ بسے ایک گاؤں میں ایک شاندار پاونچککی تھی جو پریدرش پر ہاوی تھی پاونچککی صرف ایک سنرچنا نہیں تھی یہ آشا، دڑھتا اور بلیدان کا پرتیق تھا اس کے بلیڈ پورے گاؤں کو آٹا اپلبد کرانے کے لیے ہوا کی شکتی کا اپیوگ کرتے ہوئے اتھک روپ سے گھومتے تھے پاونچککی کے کیندر میں لکاس نام کا ایک یووہ ملر رہتا تھا وہ ایک مہنتی اور سمرپت یوک تھا جس نے اپنے پتا کے ندھن کے بعد پاونچککی کا کام سنبھالا تھا لکاس کو پاونچککی بہت پسند تھی کیونکہ یہ نہ کیول اس کی آجیوی کا تھی بلکہ ایک وراثت بھی تھی جو پیڑھیوں سے چلی آ رہی تھی ایک دربھاگیپورن دن گاؤں میں بھائنکر توفان آیا اور پاونچککی کو اس کے پرکوپ کا کامیازہ بھگتنا پڑا تیز ہواوں نے سنرچنا کو تہس نہس کر دیا جس سے اس کی نیو اور مشینری کو نقصان پہنچا لکاس کو پتا تھا کہ تدکال مرمت کے بینا پاونچککی ڈہ جائے گی جس سے گاؤں آٹے کے مکھی سروت سے ونچت ہو جائے گا پاونچککی اور گاؤں کو بچانے کے لیے دھرڑ سنگ کلپت لکاس مرمت کے لیے آوشک سامگری ایک کٹھا کرنے کے لیے نکل پڑا انہوں نے سنرچنا کو مضبوط کرنے اور ٹوٹی ہوئی مشینری کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کام کیا اتھک پریشرم کیا گرامینوں نے لکاس کے اٹھوٹ سمرپن کو دیکھا اور کسی بھی طرح سے اس کی مدد کرنے کے لیے ایک جھٹ ہو گئے جیسے جیسے سپتہ مہینوں میں بدلتے گئے پاونچککی دھیرے دھیرے ایک بار پھر آکار لینے لگی اس کے بلیڈوں کے گھومنے کی آواز پورے گاؤں میں گونچتی ہے جو آشا اور سمردھے کے پنرودھار کا سنکیت دیتی ہے لیکن جیسے ہی لکاس نے پاونچککی کے جیرنودھار میں اپنا دل اور آتما لگا دی اس نے اپنی بھلائی کی اپیکشہ کرنا شروع کر دیا اس کے ہاتھ کٹھور ہو گئے تھے اس کی آنکھیں تھک گئی تھی اور اس کی آتما تھک گئی تھی ایک دن جب لکاس پاونچککی کے اوپر کام کر رہا تھا اچانک ہوا کا تیز جھوکا آیا جس سے اس کا پیر پھسل گیا وہ کنارے پر لڑکھڑا رہا تھا اس کا دل اس کی چھاتی میں زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ نیچے زمین پر گھور رہا تھا اتینت آتنک کے اس کشن میں لکاس کو اپنے بلیدان کی سیما کا احساس ہوا انہوں نے پاونچککی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا لیکن ایسا کرتے سمجھ انہوں نے خود کو نظر انداز کر دیا تھا کامپتے ہاتھ سے لکاس ریلنگ کی اور بڑھا اور خود کو استھر کرنے میں کامیاب رہا جیسے ہی وہ وہاں کھڑا ہوا اس کا دل احساس سے بھاری ہو گیا اس کی آتما کی گہرائی سے ایک آواز نے اس سے بات کی اس نے جھان اور آتم گیان کے شبد پھس پھس آئے ان سے بلیدان کے صحیح اردھ کو یاد رکھنے کا اگرہ کیا لکاس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کے بھیتر گونج رہا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ بلیدان کا اردھ کیول کسی بڑے ادیششے کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں ہے یہ سویم کے بھیتر سنتولن اور سامنجس سے کھوجنے کے بارے میں بھی تھا پونچککی ان کے گانو کے پرتی ان کے سمرپن اور پریم کا پرتیندھتو کرتی تھی لیکن وہاں صرف ایک ملر سے کہیں ادھک تھے وہاں اپنی ضرورتوں اور اچھاؤں والا ایک انسان تھا نئیس پشٹتا کے ساتھ لکاس پونچککی سے نیچے اترا اور گرامینوں کو اپنے چاروں اور اکٹھا کیا ونمرتہ اور بدھیمتہ سے بھری آواز میں انہوں نے سنتولن اور آتم دیکھ بھال کے مہتو کے بارے میں بات کی انہوں نے پونچککی کو بچانے کے لیے کیے گئے بلیدانوں کو سویکار کیا لیکن سویم اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی پوشن کرنے کی آوشکتہ پر بل دیا گرامینوں نے لکاس کی باتیں دھیان سے سنی ان کی ایمانداری اور بدھیمتہ سے ان کا دل چھو گیا انہوں نے محسوس کیا کہ سچا بلیدان کیول کسی بڑے ادھے شے کے لیے کچھ تیاغنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس پرکریہ میں سویم کا اور دوسروں کا سممان کرنے کے بارے میں بھی ہے اس دن سے پونچککی گھومتی رہی جو بلیدان کی شکتی اور آتم دیکھ بھال کے مہتو کی یاد دلاتی رہی لکاس ونمر ملر گاؤں میں پرکاش کی کرن بن گیا جس نے دوسروں کو اپنے جیون میں سنتولن اور سدبھاؤ کھوجنے کے لیے پریرط کیا اور اس لیے پونچککی اونچی اور گوھر وانویت کھڑی تھی اس کے بلیڈ ہلکی ہوا میں گھوم رہے تھے جو بلیدان کی ستھائی بھاونا اور سویم کے بھیتر سدبھاؤ کھوجنے کی بدھیمتہ کا ایک پرمان تھا تو درشکوں چلیے اب ہمارے پانچوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں پانچوی کہانی بلیدان کی پرتیدھونی پہاڑیوں اور سرسراتے جنگلوں کے بیچ بسے ایک انوکھے گاؤں میں ایلارہ نام کی ایک یوہ مہیلا رہتی تھی اپنے لہراتے شاہ بلوت بالوں اور صبح کی اوس کی طرح چمکتی آنکھوں کے ساتھ ایلارہ ان سب ہی کی پریے تھی جو اسے جانتے تھے وہ اپنی اٹوٹ دیالوتا اور اسیم ادارتا کے لیے دور دور تک جانی جاتی تھی گرامینوں سے ملے سممان کے باوجود ایلارہ کے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا وہ جیون میں اپنا اصلی ادیشش ڈھونڈنا چاہتی تھی اپنے چھوٹے سے گاؤں کی سیما سے پرے دنیا میں بدلاؤ لانا چاہتی تھی ایک دربھاگیپون شام جب سورج کشتج سے نیچے ڈوب گیا ایلارہ نے خود سے ایک گمبیر پرتیگیا کی وہ جو ارث تلاش رہی ہے اسے پانے کی امید میں آتم خوج اور بلیدان کی یاترہ پر نکلے گی درڑھ نشچے اور آشا سے بھرے دل کے ساتھ ایلارہ اپنے گاؤں کے پریچت درشیوں اور دھونیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اگیات کی اور نکل پڑی کئی دنوں اور راتوں تک وہ گھنے جنگلوں کو پار کرتی رہی افنتی ندیوں کو پار کرتی رہی اور اونچے پہاڑوں پر چڑھتی رہی ہر قدم اسے اپنی خوج کی پرابتی کے قریب لاتا رہا راستے میں ایلارہ کو تھکے ہوئے یاتریوں کھوئی ہوئی آتماؤں اور مدد کی ضرورت والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا بینہ کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اپنی سہائتہ کی پیشکش کی اپنی علپا پورتی سانجھا کی اور دوہک سے بوجھل لوگوں کی بات سنی ان کی دیالوتا اور نسوارتتا کے کاریوں نے ان کے راستے میں آنے والے سب ہی لوگوں کے دلوں کو چھو لیا جس سے ان کے من میں آشا اور پریرنہ کی چھاپ چھوٹ گئی جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور سبتاہ مہینوں میں بدلتے گئے ایلارہ کی یاترہ اسے ایک ہوادار پہاڑی کے اوپر ستھت ایک بھووی محل کے دروازے تک لے گئی محل ایک اکانت واسی راجہ کا تھا جو اپنے کٹھور شاسن اور اترپت لالچ کے لیے جانا جاتا تھا اپنی یاترہ کے دوران ملے گرامینوں کی چیتاونیوں کے باوجود ایلارہ کو محل کی اور آکرشن محسوس ہوا جیسے کی اس کا اصلی عدیش ہے اس کی اُبھرتی دیواروں کے بھیتر چھپا ہو اپنا سارا ساحس جھٹاتے ہوئے ایلارہ محل کے دوار کے پاس پہنچی اس کا دل اس کی چھاتی میں دھڑک رہا تھا اسے آشچر یا ہوا جب دروازہ چرمراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں نہایا ہوا ایک بھووے آنگن دکھائی دینے لگا جیسے ہی وہ آنگن سے گزری ایلارہ کو ایک بھاری اپستھتی کا احساس ہوا جو اس کی ہر گتیویدھی پر نظر رکھ رہی تھی ایک ایسی چھایا جو پراشین رہسیوں اور انکہے ستیوں کے بارے میں پھس پھساتی ہوئی پرتیت ہو رہی تھی محل کے مدھی میں ایلارہ نے راجہ کو سونے کے سنگھاسن پر بیٹھا پایا اس کی آنکھیں تھنڈی اور حساب کتاب کر رہی تھی بینا کچھ کہے اس نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اس کی نگاہوں میں ایک موک چنوٹی تھی اپنی یاترہ کے دوران جھٹائی گئی طاقت کا اپیوگ کرتے ہوئے ایلارہ نے راجہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اس کی آواز سپشٹ اور اٹوٹ تھی اور وہ اپنے اددیشے کی کھوج اور راستے میں کیے گئے بلیدانوں کے بارے میں بات کر رہی تھی اس کے ساحس سے پربھاویت ہو کر اور اس کی ایمانداری سے پربھاویت ہو کر راجہ نے ایک سچائی کا کھلاسہ کیا جس نے ایلارہ کو اندر تک جھگجھور کر رکھ دیا بہت سمیہ پہلے وہ ایک بدھیمان اور نیائے پریہ شاہ سک تھا جو اپنی نشپکشتہ اور کرونا کے کارن اپنے لوگوں کا پریہ تھا لیکن جیسے جیسے سال بیٹھتے گئے اور ستہ نے اس کے دل کو نگل لیا اس نے ان مولیوں کو کھو دیا جو ایک بار اس کا مارک درشن کرتے تھے اور اندھکار اور اتیاچار میں ڈوب گئے اپنی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ راجہ نے اپنا گہرا افسوس ویکت کیا ستہ کی خوج میں اس نے جو بلیدان دیا تھا اس نے اسے وہ چیز کھو دی تھی جسے وہ سب سے ادھک محتو دیتا تھا اپنے لوگوں کا پیار اور سممان جیسے ہی ایلارہ نے اس کی مکتی اور کشما کی کہانی سنی وہی اپنے دل میں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایک گمبھیر سنکلپ کے ساتھ ایلارہ نے راجہ کو ایک اتلنیے اپہار دیا کشما سمجھ اور کرونا کا اپہار نسوارت بلیدان کے اس کشن میں راجہ کے ہردے پر چھائی چھائیائیں دھندھلی ہونے لگیں ان کی جگہ آشا اور نوینی کرن کی چھنگاری نے لے لی جیسے ہی اس نے راجہ اور اس محل سے ویدائی لی جس نے اس کی ضرورت کے سمیں میں اسے آشرے دیا تھا ایلارہ کو اپنی آتما میں شانتی کی گہری انوبھوتی محسوس ہوئی بلیدان اور مکتی کی گونج محل کے ہولوں میں پھس پھس آئی اپنے ساتھ ایک نئی شروعات کا وعدہ لے کر آئی اور اس لیے ایلارہ اپنے گام لوٹ آئی اس کا دل اس گیان سے روشن ہو گیا کہ سچا ادیش بھویہ اشاروں یا اونچی مہتوا کانکشاؤں میں نہیں بلکہ ویاپک بھلائی کے لیے خود کو بلیدان کرنے کے سرل کاریہ میں پایا جاتا ہے گرامینوں نے ان کا کھلی باہوں سے سواگت کیا ان کا پیار اور پرشنسہ اندھیرے میں ایک پرکاش استمب کی طرح چمک رہی تھی اس کے بعد کے ورشوں میں ایلارہ کو بلیدان کی پرتیدھونی کے روپ میں جانا جانے لگا ان کی کہانی نہیں سوارتتا اور پریم کی شکتی کی یاد کے روپ میں پیڑھی در پیڑھی چلی گئی اور یدیپی دنیا چھایا اور چنوٹیوں سے بھری ہو سکتی ہے ایلارہ کی روشنی لگاتار چمکتی رہی اور ان سب ہی کے لیے مارگ روشن کرتی رہی جو اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے تھے اور اس لیے پریپاٹھک ایلارہ اور راجہ کی کہانی یاد رکھیں اور اس سے ملنے والی سیکھ پر دھیان دیں سچا بلیدان اس بات سے نہیں ماپا جاتا ہے کہ کوئی کیا تیاغ کرتا ہے بلکہ اس سے ماپا جاتا ہے کہ بدلے میں اسے کیا ملتا ہے آشا کی شاشوت لاؤ جو اجوال روپ سے جلتی ہے ان لوگوں کا حردے جو بھائے کے ستھان پر پریم کروڑتا کے ستھان پر کروڑا اور سوارت کے ستھان پر تیاغ کو چنتے ہیں تو درشکوں چلیے اب ہمارے چھٹھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چھٹھی کہانی ویلو ورکش کا بلیدان ایک ہرے بھرے جنگل کے مدھی میں ایک راجسی ویلو کا پیڑ کھڑا تھا جو اپنی بدھیمتہ اور طاقت کے لیے جانا جاتا تھا اس کی شاکھائیں کھلی بھجاؤں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں جو جنگل کے بھیتر رہنے والے پرانیوں کو آشرے دے رہی تھی ویلو پیڑ کی ان سبھی لوگوں دوارہ پرشنسہ اور سممان کیا جاتا تھا جو اس کے استطف کے بارے میں جانتے تھے ایک دن آلیور نام کی ایک یوہ گلہری بھاری مند سے ویلو پیڑ کے پاس پہنچی اسے ایک بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی جس کا بھار اس کے چھوٹے کندھوں پر بہت ادھک تھا پورا جنگل بھینکر سوکھے کا سامنا کر رہا تھا اور اسے بچانے کا ایک ماتر طریقہ یہ تھا کہ کوئی خود کو بلیدان کر دے تاکہ بارش پھر سے ہو سکے آلیور جانتا تھا کہ ویلو کا پیڑ جنگل کا سب سے بدھمان پرانی تھا اور اس نے اس سے سلاح مانگی ویلو پیڑ نے آلیور کی دردشا کو کرونا اور سمجھ کے ساتھ سنا ایک پل کے چنتن کے بعد ویلو پیڑ نے سرسر آتی ہوئی پتیوں کی طرح نرم آواز میں کہا میرے پریے آلیور بلیدان ایک آساکن وکلپ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی یہ ادھک اچھے کے لیے آوشک ہے میں خود کو سمرپت کر دوں گا تاکہ جنگل ایک بار پھر پنپ سکتے ہیں آلیور ویلو پیڑ کی نسوارتہ سے آشچر اچکت رہ گیا اس نے پیڑ سے ونطی کی لیکن یہ تم ہی کیوں ہو تم اس جنگل کا دل ہو اور تمہارے بینا ہم سب سوک جائیں گے ویلو پیڑ دھیرے سے مسکرائیا اور اتر دیا کبھی کبھی پیار کا سب سے بڑا کار یا دوسروں کے لیے خود کو بلیدان کرنا ہے میری جڑے گہری ہیں اور میری آتما ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی مارگ درشن اور جنگل کی رکشہ کرے گی جیسے ہی سورج کشتج پر ڈوبا جنگل میں سنناٹا چھا گیا اور جانور ویلو پیڑ کے چاروں اور اکٹھا ہو گئے اپنے پریہ مطر کو ودائی دیتے سمیں ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے آلیور ویلو پیڑ کے نیچے کھڑا تھا اس کا دل دکھ سے بھاری تھا لیکن پیڑ کے بلیدان کے لیے کرتجنتہ سے بھی بھرا ہوا تھا اچانک ایک مدھر مدھر گیت ہوا میں گونج اٹھا اور آسمان سے بارش کی بوندیں گرنے لگیں جب سوکھی دھرتی نے جیون دینے والا پانی پی لیا تو جانور آشچرے سے دیکھنے لگے ویلو پیڑ نے اپنا وادہ نبھایا اور جنگل بچ گیا جیسے جیسے بارش ہوتی رہی ایک چمکدار روشنی ویلو پیڑ پر چھا گئی اور وہ روپ آنتریت ہونے لگا اس کی شاکھائیں اوپر کی اور پھیلی ہوئی تھی آکاش تک پہنچ رہی تھی اور اس کی پتیاں سورے کے سمان سنہری ہو گئیں اس پل میں ویلو پیڑ اپنے بھوتک سوروپ کو پار کر گیا اور جنگل کی آتما بن گیا شاشوت اور ہمیشہ دیکھنے والا جانوروں نے یہ جان کر شردھا سے اپنا سر جھکا لیا کہ ویلو پیڑ کے بلیدان نے ان سب ہی کو بچا لیا ہے اولیور کو اپنے اوپر شانتی کا احساس ہوا یہ جانتے ہوئے کہ پیڑ کی آتما ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور ضرورت کے سمیں اس کا مارک درشن کرے گی اور اس لیے ویلو پیڑ اور اس کے بلیدان کی کتھا جنگل میں پیڑھیوں تک چلی گئی جو نسوارتتا اور پریم کی شکتی کی یاد دلاتی ہے جانور صدباؤں میں رہتے تھے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ویلو پیڑ کی آتما دوارہ سنرکشت تھے ہمیشہ ان پر نظر رکھتے تھے کہانی کا سار کبھی کبھی بلیدان کا سب سے بڑا کاری پریم اور نسوارتتا سے اتپن ہوتا ہے ویعاپک بھلائی کے لیے کیے گئے بلیدان دوسروں کو پریرد کر سکتے ہیں اور بھوتک کشیتر سے پریاشیر واد لا سکتے ہیں پریم اور کرونا سب سے اندھکار میں سمیہ کو بھی جادو اور آشچرے کے کشنوں میں بدل سکتے ہیں تو درشکوں چلیے اب ہمارے ساتھوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں ساتھوی کہانی سادھو کے بلیدان کی کتھا ہری بھری پہاڑیوں کے بیچ بس ایک شانت گاؤں میں کائیتو نام کا ایک بھکشو رہتا تھا وہ نہ کیول اپنی بدھیمتہ کے لیے بلکہ سبھی جیویت پرانیوں کے پرتی اپنی عدویتی یہ کرونا کے لیے بھی جانے جاتے تھے دور دور سے لوگ ان کی سلاحہ اور مارک درشن لینے آتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے شبدوں میں سچی خوشی اور سنتشٹی کی کنجی ہے کائیتو گاؤں کے باہری علاقے میں ایک سادھارن مٹھ میں سادھارن جیوان ویتیت کرتا تھا انہوں نے اپنے دن دھیان پرارتھنا اور گرامینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بطائے اپنے نسوارت سوہ بھاو کے باوجود کائیتو نے اپنے دل میں ایک بوجھ رکھا ایک ایسا بوجھ جس کے بارے میں کیول ویہ ہی جانتا تھا کئی سال پہلے گاؤں میں بھینکر سوکھا پڑا تھا جس سے پھسلیں سوکھ گئیں اور کوئیں سوکھ گئے گرامینوں کو بھک مڑی اور نراشہ کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنی دردشہ کا سمادھان کھوجنے میں اسمرتھ تھے ان کی پیڑا سے پربھاوت ہو کر کائیتو نے ایک ایسا نرنے لیا جس نے اس کے جیون کی دشا ہمیشہ کے لیے بدل دی ایک چاندنی رات میں جب گاؤں سو رہا تھا کائیتو مٹ سے باہر نکل گیا اور دور کے پہاڑوں کی لمبی اور کٹھن یاترہ شروع کر دی وہاں انہوں نے ان پراشین آتماؤں کا مارک درشن مانگا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اچتم شکھر پر نواز کرتی تھیں کئی دنوں کے اپواس اور دھیان کے بعد کائیتو کو انتتہ ایک درشن پرابت ہوا پہاڑ کے بیچوں بیچ چھپے ایک پویتر کوئے کا درشن نئے درد سنکلپ کے ساتھ کائیتو پورنیما کے چندرما کی روشنی سے نردیشت ہو کر کوئے کو کھوجنے کے لیے نکل پڑا دن ہفتوں میں بدل گئے اور سبتاہ مہینوں میں بدل گئے لیکن کائیتو اپنی کھوج میں کبھی نہیں ڈگمگایا انہیں خطرناک چٹانوں افنتی ندیوں اور بھائنکر جانوروں کا سامنا کرنا پڑا لیکن گرامینوں کی بھلائی میں ان کا وشواس کبھی کم نہیں ہوا انتتہ انتکال کی طرح لگنے کے بعد کائیتو پویتر کوئے کے سامنے کھڑا ہوا اس کا پانی ترل چاندی کی طرح چمک رہا تھا جو بھرپور فسل اور گانو کے لیے ایک نئی شروعات کا وعدہ کر رہا تھا لیکن جیسے ہی کائیتو نے کونے سے پانی نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا گفہ سے ایک آواز گونجی راچین آتما کی آواز پریے بھکشو آتما بولی اپنے گانو کو بچانے کے لیے آپ کو سروچ بلیدان دینا ہوگا آپ کو وہتیاغنا ہوگا جو آپ کے لیے سب سے قیمتی ہے کائیتو کو پتا تھا کہ آتما کیا مانگ کرتی ہے بھاری مند سے اس نے وہ سور نتاویز نکالا جو اس کے پریوار میں پیڑھیوں سے بھکشووں دوارہ چلا آ رہا تھا یہ ان کے ونش اور ان کی وراثت کا پرتیق تھا ان کے پوروجوں کے گھان اور پریم کا پرتیق تھا بنا کسی ہچکچاہٹ کے کائیتو نے تابیز کو کوئے میں گرا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہرائی میں غائب ہو گیا ایک چکا چوندھ روشنی نے اسے گھیر لیا اور آتما کی آواز پھیکی پڑ گئی اور کائیتو اندھیرے میں اکیلا رہ گیا جیسے ہی وہ گہاں واپس آیا کائیتو کو اپنے اوپر شانتی اور ترپتی کا احساس ہوا وہ جانتا تھا کہ اس کا بلیدان ویرث نہیں گیا کیونکہ کوئے کے پانی نے بنجر بھومی میں جیون واپس لا دیا اسے ایک سمردھ نخلستان میں بدل دیا گرامین ہرے بھرے کھیتوں اور پھلدار پیڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے جو اب ان کے ویران گامو کی شوبہ بڑھا رہے تھے انہوں نے کائیتو کو ایک نائک ایک ادھار کرتا کے روپ میں سراہا جو انہیں وناش کے کگار سے واپس لایا تھا لیکن کائیتو ونمر رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچے بلیدان کے لیے کسی مانیتا یا پورسکار کی آوشکتہ نہیں ہوتی انہوں نے گرامینوں کی سیوہ کرنا جاری رکھا اور ان سے مارک درشن چاہنے والے سبھی لوگوں کو اپنی بدھی اور کرونا پردان کی اور اس طرح بھکشو کے بلیدان کی کہانی دور دور تک پھیل گئی اور آنے والی پیڑھیوں کو نسوارتتہ اور بھکتی کے سندیز سے پریرد کیا کائیتو کی ویراثت ان لوگوں کے دلوں میں جیویت رہی جنہیں اس نے چھوا تھا یہ یاد دلاتا ہے کہ سچی خوشی دھانیا شکتی میں نہیں ہے بلکہ ادھک سے ادھک بھلائی کے لیے خود کو دینے کی اچھا میں ہے تو درشکوں ایلڈوریا کی بھومے میں دروناتھ نامک ایک مہان اجگر لوہے کے پنجے کے ساتھ پہاڑوں پر شاسن کرتا تھا اس کا ترازو سورج کی روشنی میں پننا کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی دہاڑ پرتھوی کی نیو کو ہلا سکتی تھی دروناتھ سے اس کشیتر میں رہنے والے سب ہی لوگ ڈڑتے تھے اور اس کا سممان کرتے تھے کیونکہ اس کی شکتی بے جوڑ تھی اور اس کا کروڈ تیج تھا اپنی بھائیوہ پرتشتھا کے باوجود دروناتھ کا دل شانتی اور صدباؤ کی اچھا سے جلتا تھا وہ نیچے کے گاموں کو پھلتے پھولتے اور سمردھ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کی اپستھتی سے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا انہوں نے اسے کیول ایک راکشس مارے جانے یوگ یہ جانور کے روپ میں دیکھا ایک دن ایلارہ نام کی ایک یوہ یوہتی دروناتھ سے ملنے کے لیے درگم پہاڑی راستے پر نکلی اس نے اس کی بدھی متہ اور کروڈا کی کہانیاں سنی تھیں اور اس کا ماننا تھا کہ اس کے پاس ایلڈوریا کے کھنڈت راجیوں کو ایک جھٹ کرنے کی کونجی ہے جب ایلارہ انتتہ دروناتھ کی ماند میں پہنچی تو اس نے ڈرائگن کو چم چماتے خزانے کے ڈھیر کے اوپر سوچتے ہوئے پایا جیسے ہی اس نے اس کی اور دیکھا اس کی آنکھیں تیور تیورتہ سے چمک اٹھیں اور اسے اپنی ریڑ کی ہڈی میں ایک کم کم پی محسوس ہوئی لیکن ایلارہ اپنی بات پر اڑی رہی اور شانتیپورن کشتر کے لیے اپنے درشتی کونڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی آواز ستھر رہی دروناتھ نے چپ چاپ سنا اس کے وچار اس کی گوڑ درشتی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کافی دیر کے بعد وہ ایسی آواز میں بولا جو دور تک گڑ گڑاتی ہوئی گڑ گڑا ہٹ کی طرح تھی میں نے اپنے طریقوں کی مرکتہ دیکھی ہے ایلارہ میں نے بہت لمبے سمیں تک اپنی شکتی پر گرو کیا ہے اور اب بدلاؤ کا سمائے آ گیا ہے لیکن آپ جو شانتی چاہتے ہیں اسے پرابت کرنے کے لیے ایک مہان بلیدان دینا ہوگا بلیدان کا ذکر ہوتے ہی ایلارہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا اور پوچھا آپ کس بلیدان کی بات کر رہے ہیں شکتی شالی درونات ڈریگن کی آنکھیں نرم ہو گئیں اس کے چہرے پر اداسی کی جھلک دکھائی دینے لگی مجھے اپنی شکتی چھوڑنی ہوگی اور خود کو اپنے کرور روپ سے الگ کرنا ہوگا کیول تب ہی میں لوگوں کے بیچ ایک سمان ایک ابھیبھاوک اور مارک درشک کے روپ میں چل سکتا ہوں لیکن ایسا کرنے پر میں وہ سب کھو دوں گا جو میں ہوں وہ سب جو میرے پاس ہے گیا ایلارہ کو درونات کے پرتی سمان اور پرشنسہ محسوس ہوئی ان سبھی چیزوں کا تیاغ کرنا جو انہیں پریبھاشت کرتی تھی اپنے کشیتر کے ویاپک ہت کے لیے اپنے مول سار کو تیاغنا واسطو میں ایک نسوارت کاریہ تھا وہ تب جانتی تھی کہ ڈریگن کا دل شد تھا اس کے ارادے نیک تھے میں آپ کے پکش میں کھڑی رہوں گی درونات سمیہ میں آپ کی مدد کروں گا اور ہم ساتھ مل کر ایلڈوریا میں شانتی لائیں گے اور اس لیے درونات نے اپنے ترازو اور پنکھوں کو ایک ڈریگن کے روپ میں اپنی پہچان کو تیاغنے کی کٹھن پرکریہ شروع کی پرتییک گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور اور ادھک مانو جیسا ہوتا گیا انت میں وہ ایلارہ کے سامنے چمچماتے کوچ پہنے ایک ویاکتی کے روپ میں کھڑا تھا اس کا ایک بار شکتشالی روپ ایک نشور کے روپ میں کم ہو گیا تھا لیکن درونات کا بلیدان ویرث نہیں گیا ایلڈوریا کے لوگوں نے کھلی باہوں سے ان کا سواغت کیا ان کی ونمرتہ اور دیالتہ کے سامنے ان کا ڈر اور اوشواس دور ہو گیا درونات آشا اور پریڑنا کا پرتییک ایکتہ اور شانتی کا پرتییک بن گیا جیسے جیسے سال بیٹھتے گئے ایلارہ اور درونات نے گٹ بندھن بنانے اور پرانے گھاووں کو بھرنے کے لیے اتھک پریاس کیا ان کی دوستی کا بندھن اور بھی مضبوط ہوتا گیا ایلڈوریا کے راجے ان کے بدھیمان اور نیائے پورن شاسن کے تحت پھلے پھولے اور بھومی سمردھی اور صدبہاو کا سوارن یک جانتی تھی اور یدیپی درونات نے وہ سب کچھ تیاغ دیا تھا جو اسے کبھی پریہ تھا اسے کشیتر کے سنرکشک کے روپ میں اپنی بھومکہ میں ایک نیا عدیش اور پورتی ملی ان کے بلیدان نے نہ کیول اتحاس کی دشا بدل دی تھی بلکہ انہیں جاننے والے سبھی لوگوں کے دلوں کو بھی چھو لیا تھا اور اپنے پیچھے ساحس، کرونا اور ویاپک بھلائی کے پرتیہ ٹوٹ سمرپن کی وراثت چھوڑی تھی کہانی کا سار سچا بلیدان شدھ ارادوں اور دوسروں کی خاطر سب کچھ تیاغنے کی اچھا سے اتپن ہوتا ہے یہ نسوارتتہ اور بہادری کے مادھیم سے ہے کہ ہم واسطتو میں دنیا میں بدلاؤ لا سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر کل کے لیے پریاس کرنے کے لیے پریرت کر سکتے ہیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بودھائے موسیقی